سلام علیکم ناظرین پاکستان کی ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہوگا یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا کچھ دنوں سے خبریں کافی گرم تھی کہ شین وارسن کو پاکستان کی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا جائے گا لیکن ہمارے پاس آج صبح صبح ایک بڑی خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ شین وارسن اب واپس آسٹریلیا جا چکے ہیں پی اے سل میں کوئیڈک لڈی ایٹرز کی کوچنگ کی انہوں نے لیکن انفرشمنٹری کوئیڈک لڈی ایٹر فائنل میں نہیں پہنچ سکے اور آج صبح ہی شین وارسن واپس اپنے ملک آسٹریلیا جا چکے ہیں یہاں سے پاکستان سے روانہ ہو گئے البتہ جو پاکستان کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ جو معاملات چل رہے تھے کوچنگ کے حوالے سے وہ فائنل نہیں ہو سکے حالانکہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ شاید دو ملین ڈالرز کی آفر کیے پی سی بینے شین وارسن کو جو کہ تقریباً چار کروڑ بنتے ہیں اب ایک مہینہ چار کروڑ رپے کی تنخواہ کون دے سکتا ہے وہ بھی اس بندے کو جس کے پاس اتنے ایکسپیرینس بھی نہیں آئے شین وارسن آپ کو پتا ہے کہ جب کرکٹ سے ریٹائیڈ ہوئے ہیں تو ابھی تک کسی بڑی ٹیم کی ہے کسی کے نیشنل ٹیم کی کوچنگ نہیں کیے ابھی تک لیکن پھر بھی پی سی بی نے ان کے ساتھ معاملات چلائے ان کو آفر دی کہ وہ آئے اور پاکستان کی ٹیم کی کوچنگ کریں کیونکہ اس وقت پاکستان کی ٹیم کا کوئی ہیڈ کوچ نہیں ہے محمد افیس ٹیم دیریکٹر تھے ان کی چھٹی کے بعد اب نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے اور پی سی بھی چاہتا تھا کہ تینوں فارمیٹ ہیں وائٹ بال اور ریڈ بال ٹی ٹون ٹی اوڈی آئی اور ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ایک ہی کوچ ہو لیکن پھر یہ پتا چلا تھا کہ شین واتسن صرف وائٹ بال فارمیٹ کی کوچنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہتے کہ وہ مستقل بنیادوں پر پاکستان میں نہیں رہیں گے جب بھی سیریز ہوا کرے گی یا کسی کیمپ کا نکاد ہوگا تو تب ہی وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے اویلیبل ہو سکیں گے لیکن پی سی بھی چاہتا تھا کہ جو بھی کوچ ہو وہ فل تائم پاکستان کا کوچ ہو جب بھی پاکستان کی ٹیم یہاں پر ہو پریکٹس ہو کیمپ ہو انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہو وہ ٹیم کے ساتھ ہی ہو تو اسی لئے شین واتسن نے اب ہمارے زرائے نے کنفرم کیا کہ شین واتسن کے جو پاکستان کے ٹیم کے ہیڈ کوچ بننے کے امکانات تھے وہ اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں کیونکہ اس کی جو مین ریزن تھی کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شین واتسن اب پاکستان کی ٹیم کا کوچ کیوں نہیں بنا اس کی پیچھے بیسیکلی پیسے کی کھیلتا سارا کچھ پی سی بی نے دو میلین ڈالر کی آفر دی یہ تھوڑی سی اگزاجرنیٹڈ نیوز تھی اس میں کوئی صداقت نہیں تھی البتہ اسے تھوڑے سے کم دو میلین سے کم کر لیں تھوڑا سا یا ان کا ہاپ کر لیں تو اتنی آفر دی تھی پی سی بی نے مطلب ڈیڑھ کروڑی کری پی سی بی نے ان کو آفر دی تھی کہ وہ ان کو اتنا پیسہ دے سکتے ہیں جو کہ ابھی تک پی سی بی کی ہیسٹری میں کسی کو اتنے زیادہ پیسوں کی آفر نہیں دی گئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئی پیل بھی ہونے والی ہے آئی پیل کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو آئی پیل میں بھی پیسوں کی ایک اچھی خاصی ریل پل ہوتی ہے تو شاید شین واتسن کو آئی پیل کا پیسہ زیادہ اچھا لگا کیونکہ وہاں پر انہوں نے کمنٹری کی کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ آئی پیل میں کھیلتی بھی رہے ہیں پھر کوچنگ بھی کی آئی پیل کی لیکن اس بار انہوں نے آئی پیل میں کوچنگ بھی نہیں کر رہے کھیل بھی نہیں رہے لیکن وہ بطورے کمنٹیٹر ان کا معایدہ ہو چکا ہے براڈکاسترز کے ساتھ تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ چلو تھوڑا سا آئی پیل سے پیسہ آ جائے گا وہاں سے پیسے کٹھا کر لے گا پھر ساتھ ہی میجر ٹرکٹ لیگ جو ہے امریکہ کی وہاں پہ سین فراسنسکو کی جو ٹیم ہے ان کی ہینڈ کوچ کے ذیمہ داری بھی نے بھا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو انہوں نے سوچا کہ چلو پاکستان کی ٹیم سے تو آپ کو پرمنٹلی یہاں پر رہنا پڑے گا جبکہ یہ ایسے ہے کہ وہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے ادھر سے بھی پیسہ آ رہا ہے تو اس لیے شاید آئی پیل کا پیسہ بھاری پڑ گیا پاکستان کی ٹیم کی کوچنگ کی اوپر تھی وہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ واپس جا چکے ہیں حالانکہ جو نئے چیمین پی سی بھی آئیم وہ سے نکوی انہوں نے بھی اس وقت کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کا کوچ اگر کوئی ہوگا تو وہ غیر ملکی کوچ ہوگا اور اسی ویسے شین وارسن بڑے ہارڈ فیوریٹ قسم کی امیدوار تھے بڑے مضبوط امیدوار تھے پاکستان کی ٹیم کا کوچ بننے کے لیے لیکن اب دونوں کی راہیں جدہ ہو گئی ہیں تینکیو